یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی کو جب تک فرشتہ آکر بدلائے نبی کو پتا نہیں ہوتا فرشتہ تو سرکار کے ساتھ مصروف ہے ان کو کون بدلائے کے آیا ہے وہ بغیر کا مہن سے آگا گئے ہیں یاد رکھے یہ بات امام بحقیر کتاب العدقات کے لئے لکھی ہے کہتے ہیں کہ سارے نبی جو ہیں وہ اپنی اپنی اصلی باڑیوں کے ساتھ آئے ہیں علامات بدل دین اینی نے اندد القالی چراب خالی کتاب ال بحراج کردر اس بحث کو چھڑا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اپنے اصلی بدلوں کے ساتھ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل باڑی تھی ففقدہو موسیٰ فقدہ علیہ انہوں نے کہا بڑھا وڑھا انہیں صلاح ہوئی یہ زین لیکن مکہ مارنے رلی یاد رہی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جو بازار ملس سے گزرے تو ایک تحلقہ مجھ گیا آج موقع آیا سرکاری دوالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں یوسف علیہ السلام جب حاضری دیتے ہیں کیا شان ہے کہ وہ معبوب بن کے نہیں آئے محب بن کر کے آئے ہیں باڑیاں ساتھ لائیں امام بحقیلی جو بات کہی ہے وہ کیا ہے آل علم کی جاتے تبا کریت کروں گا وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں میں ذاتوں میں ارتقاء ہے زوال نہیں ہے یہ قیدہ یاد دے گا ہاں نبیوں کے لئے ازمائش آتی ہیں مسیبتیں آتی ہیں شادتیں آتی ہیں لیکن مرتبہ جو مل چکا ہے اس میں زوال نہیں ہوتا کئی مرتبہ اطاب ہوا ہے ایک ہے عذاب ایک ہے اطاب سلام اللہ عذاب ہونا کشونا کی اطاب ہونا سجنا کی اطاب اور عذاب کے یہ فرق ہے انبیاء عذاب کی عذابات متحرہ میں زوال نہیں ہوتا جس کو جو مرتبہ مل چکا ہے اس سے نیچے نہیں آئے اوپر جا سکتا ہے نظاروں آزمائشوں سے گدر سکتا ہے جیل میں جا سکتا ہے سوری پہ چڑھ سکتا ہے آگ میں چھلانک لگا سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے مرتبے کو میں ڈیگریڈیشن ہو زوال ہو ریٹائرمنٹ نہیں ہے ایسا نہیں بتاتا ہے یہ قائدہ بتاتا ہے کہ نبیوں کی روحیں جو ہیں نبیوں کی باڑھیوں میں واپس کی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الاعتقاد امام بحقی کے لکھے ہوئی ہے سب ان کا سن وفات چار سو اٹھاون ہے اور امام حاکم کا شاگرد ہے صرف اہل بیعت نہیں بہت بھی چند گلنگ کریں گے ہیں مولوی تب کیا کر یہ شیعہ ہوئی گیا اس کی تو جو تحقیق ہے میں نے امام مخالی کی وہ تحقیق نہیں دیکھی محارت تام شبز کو علم المصطلح کے اندر اس جتنا قابل محادث جو ہے میرے بطالے میں دوسرا کوئی بات بھی نہیں ہے ایک بھی بتاؤ جس نے حاکم کا نام نہ لیا ہو کتاب پوری کی دیو ایک آدمی بتاؤ فتلبانی بتاؤ ایک ایک سوئے بیس بیس مرتبہ نام لے گا انددلکاری بتاؤ ارشاد الساری بتاؤ کرمانی بتاؤ سب کے اندر ایسا نہیں کہ ان کا نام ہی کوئی نہ لے حاکم کا نام ہے کہ سوئے پر چار مرتبہ دس دس مرتبہ لیتے ہیں اس کا شاگرد ہے امام بحقی اور جتنا امام حاکم کی تحقیق ہے بحقی تو اس کا سنگیت رازوں بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ بات کتاب علی اتقاد کے در لکھی ہے انہوں نے کتاب علی اتقاد کے در لکھی ہے کہا جس وقت نبیوں کی بالیوں سے روحیں کھیچی جاتی ہیں پھر سوال اٹھتا ہے نبی کی روح کو کہاں رکھا جائے کہا نبی کی روح کو اگر کعب شریف میں بھی رکھا جائے تو نبی کی روح کی قیمت زیادہ ہے اس سے سوال مرتبہ لازم ہاتا ہے اگر لوح محفوظ کی دنیا میں رکھا جائے تو ابھی کیونکہ نبی کی روح کی قیمت جائے لوح محفوظ قلب الاندبالہ ہے عرش الہی پر رکھے جائے تو عرش الہی سے بھی نبی کی روح کی قیمت زیادہ ہے اگر جنت میں بھی رکھی جائے تو قیامت میں نبی کی باڑی کو جنت میں بھیجا جائے گا نبی کی روح اس کی باڑی میں رہے گی پھر کہاں رکھیں کہاں سب کائنات میں سب سے اعلیٰ جگہ نبی کی اپنی باڑی ہے اس لیے جو روح نکالی ہے اس کو واپس سمجھ آئی ہے کہ نبیوں کی روح ہیں ان کے بدنوں میں کیوں واپس کی جاتی ہے یہ جو آپ کا آئیڈیا نہیں بہت مرتفع سنا ہے بہت مرتفع تقریریں سنی ہیں جان دیو پیر زاہد حسین شاہ صاحب کا بیان نہیں سنا پیر احمد حسین شاہ صاحب تنمزی جتنی مرتفع کیا ریشور جاتے ہیں جناب بڑے ٹوٹتے چل جاتے ہیں ہماری ٹیم ماشاءاللہ بڑے بہکین کی ٹیم ہے اللہ سب زیادہ برکات ہے مسال ان کا بیان نہیں سنا اس نے پیچھتے باگ گیر میں گیر میں شید تھے مذہب یہ آیا کی نہیں آیا مولا محمد یو صاحب چشتی گروہ کو ایک مرتفع پھر وجد آیا ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بیٹا چھوڑ گیا ہے پس تو تفسوں ٹیلی فون پر گفتگو ہی مولا پیر ریاض الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک آپ کے بارے بھی گفتگو ہوتی رہی لیکن اس صاحب زیادہ سے بھی گفتگو کر کے مزا گیا بڑا صاحب زوگ صاحب ایدلہ ماشاءاللہ ہاں تو اس طرح آپ ہماری ٹیم کے کسی کے بندے کو دیکھیں گے امنات خانوں پر ہم نے بابندی لگائی ہے یہ ہر بارے ہوئے ناث نہ پڑھے کر کوئی نمیگ ہے لنگی کر ایسا اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں یا اتنے لگر خرچ کرنے ہیں اتنے دوری دوری دو دو سو چار چار سو میر تو بندہ اس نام اوہ اکل ہے پرانیاں گانیاں اوہ ریٹیاں اوہ پرسنانی جیرا ہماری جس پی ایس ڈی کے سٹوڈن کے ٹیوٹوریل ہوتے نام پروفیسر کے درمیان اور سٹوڈن کے درمیان اس طرح ٹیوٹوریل ہوتے ہیں مزہ آ جاتا ہے میں کافی میند کرنے والا آدمی ہوں لیکن یقین مانیے بعض وقت ناث خانوں کے ناث سے بھی ایک نئی قیفیت پیدا ہوئی تھی میں تو کافی کم مجلسوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں پچھلی دور کسی نے ناث پڑی جس کا دوسرا بزرد تھا لب کہلی آماں کہ تُو سونا تیرے نالدہ اس کے پیچھے عقائد کا ایک سمندر امڈ رائے گریں لب کہلی آماں کہ تُو سونا تیرے نالدہ اب ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم ہو بیش انبیاء مرسلین پیچھے کھڑے ہیں اگر کوئی ساتھ میری روح کو آنگری کا موقع مل جاتا ہے یوں کہتا لب کہلی آماں کہ تُو سونا تیرے نالدہ سمان اللہ سمان اللہ بلالی قراری نے حدیث کی شرعہ لکھی ہے انا امام المرسلین و لا فقر میں سارے رسولوں کا امام ہوں پر کس پر مجھے کوئی فقر نہیں پر جس نے مرزے زندہ کیا وہ پیچھے کھڑا ہے آپ آگے کھڑے فقر والی بات تو ہے کرتے کیوں نہیں جس آدمی نے ٹھوکر مار کے آپ کے شونوں کو گلزار میں بدل دیا وہ پیچھے کھڑا ہے آپ آگے کھڑے فقر والی بات تو ہے کرتے کیوں نہیں سرکار کے فرمانے کا منشاہ ملالی قاری نے اس کی نکاب کو شائع کی وہ کہتے ہیں درزل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کا امام بن جانا یہ میرے لیے مقام فقر نہیں یہ رسولوں کے لیے مقام فقر ہے کہ میرے جیسا انہیں امام مل جائے سرکار کے لیے مقام فقر ہے حسن کی منڈی پڑھی ہوئی ہو یوسف علیہ السلام جیسا حسین اس دربار میں کھڑا حسن بازاری ادھے سے یوسف بھردے ہو وکا دے ذل کرنے نے سلحمہ جہے خدمتگار کا دے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اور سرکار دوال علیہ السلام کے حسن میں وازن و ہلڈ کیا ہے وہ کہتے ہیں اے محبوبی کبریہ صلی اللہ علیہ السلام حسن یوسف پکٹی مصر میں انگوش دے زنان یہ رسولوں کی تعبیر ہے بڑی شان والا ہے رسول رسولوں کی سب پہ کھڑا ہے اگر کوئی رسولوں میں سے یہ جرد نہ کر سکے محض جیسا ہوں تو بھالوی صاحب سے ہم پوچھنے میں کوئی مجبور ہیں کہ بتاؤ جب نبی یہ جرد نہ کر سکے آپ نے یہ جرد کیوں کی ہے اور قرآن رجید کے اندرونی شادت تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقْ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے میرے مصطفیٰ یہ پیچھے جو موجزات ہم نے بیان کی ہے نبی اور رسولوں کے وہ موجزات بھی براک ہیں اور وہ نبی اور رسول بھی براک ہیں جس جگہ ہم کو نبی بھیجے گے اسے موجزے کے بھیجے گے جب کبھی رسول بھیجے گے موجزے یہ ہم نے پروسیر پہلے اختیار کیے تو آخری نبی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا جتنوں کے موجزے بیان کیے ہیں وہ یا رسول ہے یا نبی رسول یا نبی ان کے موجزات بیان کے جسے یہ لازم آتا ہے جہاں نبی ہوگا جہاں رسول ہوگا وہاں موجزہ بھی ضرور ہوگا لیکن ساتھ ساتھ منکرین کا بھی ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے جہاں نبی ہوگا وہاں موجزہ بھی ضرور ہوگا لیکن وہاں منکرین بھی ضرور ہوگے اور اس کے مقابلے میں تو بھی رسولوں میں سے ہیں جب مقدمات میں مساواد لازم آ جائے تو نتیجہ منطقیہ میں مساواد لازم آتی ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہتا ہے جس طرح وہ نبی تھے اسی طرح تو نبی ہے جس طرح ان کے موجزے تھے جس طرح وہ تھے اسی طرح کا تو ہے رسول کے ٹائٹل ہونے کا جہاں تک سوال ہے وہ بھی رسول ہیں اور یہ بھی رسول ہیں جہاں تک عظمت کا سوال ہے لہب کے لیاں کی خود سونا تیرے نابدا نہ فرید تیرے ساتھ کا کوئی نہ نبیوں اور رسولوں میں تیرے ساتھ کا کوئی آلہ حضرت فاضل پریدی لگنا رحمت اللہ علیہ دنیا میں سب سے زیادہ جو حسین انسان گزرے ان کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ہنگوش سے زنا پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آرد اب اگر سمجھنے کے بغیر کوئی نعرہ لگائیں گے وہ مجھے موافق نہیں پڑے گا میں ایک بڑتا بات کو سمجھاتا ہو محاطنہ کس کس چیز میں ہولڈ کیا ہے کہ حسن یوسف ادھر حسن ہے ادھر حسن کا ذکر نہیں ادھر نام کا ذکر ہے ان کو دیکھا ہے ان کو سنا ہے حسن یوسف پہ کٹی کٹنا جو ہے یہ انٹینزیٹی ورب ہے ان اتفاق سے کٹ گئی ہیں تکنیات کٹ آتے ہیں یا ارادے کا تعلق ہے جان بوجھ کے کٹ آتے ہیں اور ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے ادھر زنانے مصر ہیں ادھر مردانے عرب ہیں اس نے یوں یا ادھر رسال یا ارسل ادھر ادھر فقر اسلام یا ادھر ادھر شاہ کے فیدائی یا ادھر شاہ کے فیدائی ایدھر ادھر ادھر اہم لا احلِ یمن موش کے غتن فو لب کے لیا وہاں کے تو اوڑا دینال بیان میں اختصار اور صادقی ملہوز رکھی ہے بڑی مشکل سے جانے باقی ہے محفوظ کیا امارِ حمالِ اللہ علیہ وسلم مرے تکبیر اللہ علیہ وسلم کی دیار حیدر ایرالی سلم فکر اسلام زگر کو شائع گوست عوض حاضرین اکرام ہمارے ہاں ہر سال سلطے کے مطابق جو سرکاری طور پر سام کے ملاش شریف کے مقدس موقع پر جلوس مبارک ہوتا ہے اور ملک بر کے چوٹی کے دانشور ہمارے بھرے بانی فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں عوام اور شرفہ بھی اس میں شمعوریت فرماتے ہیں آپ سے بھی پر خواستہ ہے کہ بیس تا زندان و لبوز الفورو کے شاہ کے فدائی حیدر عدم لہل یمن موش کے غتن پھو رب کے لیا وہاں کی تو سوڑا دے نار غیام اختصار اور صادقی ملہوز رکھی ہے بڑی مشکل سے جانے باقی ہے محفوظ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ